الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان کا چھتا پلے یا چھتا رکھنے قدر یا تقدیر پر ایمان قدر کا معنی ہے اندازہ کرنا وزن کرنا تیہ کرنا اور مقرر کرنا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے قضہ اور قدر پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا خالق ہے اور یہ کہ اس کے ارادے اور مشیعت سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی اور اس نے ہر چیز کو اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے یعنی تقدیر پر ایمان بھی چار چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک اللہ تعالی کا علم نمبر دو کتابت نمبر تین مشیعت اور نمبر چار خلق نمبر ایک اللہ تعالی کا علم دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر انتیز وہو بکل شہین علیم اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اللہ تعالی جانتا ہے جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس کو بھی جانتا ہے اس کو کہتے ہیں علم ازلی اللہ تعالی کا علم ازلی ہے اور ذاتی ہے یعنی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے ہمارا علم اللہ کا عطائی ہے ہمارا ذاتی نہیں ہے لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے نمبر دو کتابت یعنی اللہ تعالی نے جو کچھ جان لیا اس کو لکھ بھی رکھا ہے دلیل سورہ حج سورہ نمبر بائیس ایت نمبر ستر الم تعلم انو اللہ یعلم ما فی السمائی والعود کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے انتا لکا فی کتاب یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے انتا لکا علاللہ یسیر اللہ پر یہ بالکل آسان ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے جو کچھ اس کے علم میں ہے اسے لکھ بھی رکھا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال قبل مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی جب اس کا عرش پانی پر تھا نمبر تین مشیت یا چاہت جو کچھ اللہ تعالی نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا وہ ہوا ہے اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا سورہ تقویر سورہ نمبر اکیاسیات نمبر انتیس وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا إِلَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو رب العالمین چاہے یعنی انسان کی بھی چاہت ہے لیکن اللہ کی چاہت کے ماتحد ہے فائنلی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے نمبر چار خلق یعنی جو اللہ نے چاہا وہ اس نے پیدا کیا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آدم 62 اللہ خالق وکلہ شئی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو ان سبھی اجزاء پر ایمان لانا ہوگا تقدیر پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اسے مجبور ہو کر کیا بلکہ حق یہ ہے کہ جو کچھ اسے کرنا تھا اللہ تعالیٰ اپنے علم آزلی کی بنیاد پر وہ جانتا تھا اس لئے لکھ دیا ہے مثال کے طور پر کوئی چور چوری کرنے کے بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مقدر میں چوری کرنا لکھا تھا اس لئے میں نے چوری کی انسان بالکل مجبور نہیں ہے اسے عمل کی آزادی ہے لیکن اس کے عمل میں اللہ کا ازن اللہ کی اجازت شامل رہتی ہے اور انسان بالکل آزاد بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کرنے میں کامیاب ہو جائے بلکہ انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے معتحت ہے انسان وہ جو چاہتا ہے ان میں سے صرف وہ ہی عمل کر سکتا ہے جو اللہ کی بھی چاہت یعنی اللہ کی مرضی ہو اور اللہ اسے ازن دے دے اگر انسان بالکل مجبور ہوتا تو کس بات کا ریورڈ اور کس بات کی پنشمنٹ اسے ملتی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قضاء اور قدر پر صحیح صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین